اسلام علیکم اینڈ گوڈ مورننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان محمد فائک اور میرے صاحب موجود ہیں آفیر امید کرتے ہیں کہ صبح کا آغاز آپ کا بہت اچھا ہوا ہوگا اور یقینا موسم بھی قدر بہتر ہو چکا ہے پہلے سے پہلے موسم تھوڑا سا سر تھا لیکن اب موسم اپنی کروٹ بدل چکا ہے اور اس موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ امید کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کا موسم بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہوگا کیونکہ جب انسان کے باہر والا موسم ٹھیک ہوتا ہے تو افیکٹ کرتا ہے اس کے اندر والے موسم پہ آفیر کیونکہ جب ہم اکثر کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی ہے وہ آپ کی جو نیچر ہے جو آپ کی اندر کی تبدیلی ہے اس کے ساتھ شخصیت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اور بلکل فائر کسی طرح ایسے میں صبح آ رہی تھی میں نوٹس کر رہی تھی کہ موسم جتنی سردی تھی بہت جلدی جلدی چینج ہوئے اور ہم لوگوں نے ہم جتنا مس کر رہے تھے کہ گرمی ہمیں سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے گرمی آ جانی چاہیے اور اب گرمی آئی ہے تو لوگوں کو یہ ٹینشن ہے لگ گئے کہ گرمی آ گئے لیکن فی الحال ابھی ایک یا دو ماہ بھی فی الحال بہار ہے اور اس بہار کے موسم کو یقینن ہم سب انچوائی کریں گے اور اس موسم کو انچوائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اچانک سے جب گرمی آتی ہیں تو بہت زیادہ جب گرمی لگتی تو ہم سردیوں کو یاد کرتے ہیں سب سے پہلے صبح کا آغاز ہوا بڑا اچھا ہوا کیونکہ جب میں صبح صبح اٹھا تو آج تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا کیونکہ میں بہت ایکسائیٹڈ تھا کہ آج میں نے جا کر اپنے ناظرین سے ملاقات کرنی ہے ان سے بات چیت کرنی ہے تو اس کے ساتھ سے جو سب سے اچھے خبر وہ یہ ہے کہ جو میچز تھے پاکستان بنگلہ دیش کے ٹی ٹوئنٹی سیریز تھی وہ اختتام پذیر ہوئی اس کے بعد اس وقت ورڈ کپ جو کبرڈی میچز ہیں وہ نقید ہیں اس کے حوالے سے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے کیمری اور پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے پلیس کمیونکیشن آف سران جتنے بھی ہیں اس وقت وہ ٹوئنٹی فور بائی سیون اپنے ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سے جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو خواتین کے لیے خبر ہے جی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے ومن سیفٹی اپلیکیشن متعارف کروا دی ہے ومن سیفٹی اپلیکیشن یہ ہے کہ اگر خواتین گھر سے نکل رہی ہیں یا پھر خواتین کسی آفس میں موجود ہیں تو اب ان کو کسی بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں اور بھی کوئی امرجنسی ہو جاتی خواتین کو تو وہ بڑا پریشان ہوتی تھی کہ ہم کس طرح سے ون فائب پر کال کر کے اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں اور کس طرح سے پولیس کا رسپونس لے سکتے ہیں تو اب یہ ہے کہ آفی آپ بتائیے کہ اس انیشیٹیو کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کتنی محفوظ ہیں فائق میں نے سنے کہ اس ایپ کو آپ جہاں پر بھی آپ اس سے اپنی لوکیشن کو آن کرتے ہیں اور آپ ون فائب پر ڈریکٹلی اسے اپنی لوکیشن کے بارے میں انفارم کرتے جاتے ہیں اس سے مجھے تو اس سے لگتا ہے یہ بہت useful ہے اور آفس جانے کے لیے بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہے اور آج کل جیسے بہار کا موسم ہے ایوینٹس بہت زیادہ ہے فیسٹیول بہت ہو رہے ہیں تو لڑکیاں گروپس میں جاتی ہیں فرنس کے ساتھ جاتی ہیں تو ان کو تو کوئی problem نہیں بھی جاتی ہیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں تو آپ اس اپلیکشن کو ضرور ڈاؤنڈ کیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں یا کسی لوکیشن سے نکلتے ہیں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی جو لوکیشن اس کو پن ڈروپ کریں گے اس اپلیکشن میں اس سے یہ ہوگا کہ جب کبھی بھی آپ کو ان کیس آف ایمرجنسی ون فائب کے بٹن پر کلک کریں گی آپ کال کریں گی تو آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہوگی وہ ہم تک پہنچ جائیں گی اور ہم فوری طور پر پولیس کو آپ تک پہنچا دیں گے آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ڈیٹا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ون فائب پر کال کر کے پہلے آپ بیو ڈیٹا بتاتے تھے اپنا سارا کہ میں اس جگہ پر موجود ہوں مجھے اس جگہ پر پولیس آئی تو اب ایسا بالکل نہیں ہوگا آپ جس اس اپنیکشن کو ڈیوز کرتے ہوئے اپنے جو سفر ہیں اپنے جو ٹریول آپ کر رہے ہیں یا پھر کسی بھی جگہ پر ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتے ہیں اچھا فائق مجھے تو اس سے لگتا کہ یہ جو سکوٹی یوز کرتے ہیں آج کے لڑکیوں نے سکوٹی پر آنا جانا شروع کرتے ہیں آپ ہی چلا رہی ہیں آپ سکوٹی کیا میں چلا تو نہیں رہی ہوں ویسے میرا دل بہت ہے کہ میں بھی سکوٹی چلا ہوں دیکھیں جی مطلب اگر آپ ہی سکوٹی چلا رہی ہیں تو پھر انشاءاللہ فیوچر میں میں بھی آپ کو سکوٹی میں نظر ہوں گی اچھی خبر ہے جی دیکھیں خواتین بھی انڈیپینڈنٹلی پہلے ہوتا تھا گھر میں بہن بھائی جو اکثر چھوٹی بھائی اپنے بھڑے بھائی کو کہتی تھی مجھے سکول چھوڑ کر آئیں یا مجھے کالی یا یونیورسٹی یا آفیس جانا ہے تو بھڑا بھائی تھوڑے سے نکھرے دکھاتا تھا میں کیوں جاؤں چھوڑنے مجھے آج تم شاد میں یہ دلواؤ گے کھانے کے لئے تو میں آپ کو پھر چھوڑ کر آؤں گا میرا بھائی بھی اس کو ہمیشہ آئس کریم کھانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں تم نے مجھے آئس کریم کھلانی ہے اگر میں کئی ڈراب کروں گا تو مطلب آپ کا بھائی بھی بلکل اسی طرح کرتا ہے تو اس طرح ہے کہ سکوٹی پر اگر آپ جا رہے ہیں یا پھر خواتین خود سے جا رہی ہیں تو آپ اس اپلیکشن کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکتی ہیں اور آئس کریم کی اور بچت رشوت کی بچت ہو جائے گی آپ کی موسیقی اچھا فی جب میں آج مورنی میں اٹھا ہوں تو مجھے تھوڑا سا پینٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے تو میں بیٹھا بیٹھا ایک سے پیجز پر کچھ بناتا رہتا ہوں حالانکہ میرے پینٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن مجھے شوق ہے تو ناظرین کو بتاتے چلیں میں اسی حوالے سے آپ کو خبر بتاتے چلوں کہ Alhambra Academy of Performing Art جو ہے وہ ایک پروفیشنل اکیڈیمی ہے جہاں پر پانچوں سے زائد جو طالب علم ہیں وہ وہاں پر کلاسیز لے سکتے ہیں کیونکہ انہیں نے کلاسیز کا جرائے کیا ہے اس میں وہاں پر دانس، موسیق، سکلپچر میکنگ anything, art related کوئی بھی چیز ہے وہاں پر آپ کو پروفیشنلی آپ کو پولیش کیا جاتا ہے اور ان کے جو ایوینٹس ہوتے ہیں میں نے ایک دو بار ایوینٹس بھی ان کے ایوینٹ اٹینڈ کی ہیں اور انٹرٹیننگ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایوینٹس کو سکھایا جاتا ہے وہاں پر کوئی بھی کٹیگری ہے ایوینٹس بجانا چاہتے ہیں آپ اس کے علاوہ فن پا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی بھی ایوینٹس جو بھی آپ وہاں پر سیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹیکنیکلی وہاں پر جا کر سیکھ سکتے ہیں اور یہ اچھی اپریشنیٹی ہے ان سٹوینٹس کے لیے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تو یہ پانسو سے زائد طالب علم ہے جو الہمرا آٹ کونسل میں جا کر وہاں پر ایوینٹس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں فائق مجھے گٹار بجانے کا بہت شاک ہے اور میں نے یہ سوچا ہی کہ میں گٹار بجانے جاؤں گی آپ جا سکتی ہیں الہمرا آٹ کونسل میں میں نے ایوینٹ کوریجز دیکھی ہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا ہے وہاں پر اچھی جامنگ ہو رہی ہوتی ہے لوگ بیٹھ کے وہاں پر گٹار بجا رہے ہیں گانا گا رہے ہیں تو مجھے ایسے سیشن اٹینڈ کرنے کا بہت شاک ہے تو جانا چاہیے آپ کو بھی جانا چاہیے بالکل جاؤں گا تاکہ جو آرڈینس ہے وہ بھی تھوڑا پریشان ہو پریشان نہیں ہو انکارے جاؤ مطلب تھوڑا انجوائے کر سکے بلکل جناب جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں انجوائیمنٹ کی تو وہاں پر اگر فیملی کے ساتھ انجوائی کرنا ہو تو بہت مزہ آتا ہے اگر ہم فیملی کے ساتھ باہر جانا چاہتے ہیں تو آج کل وقت بہت کم ہوتا ہے لوگوں کے پاس ہر بندہ کہیں نہ کہیں بیزی رہتا ہے مصروف رہتا ہے لیکن اتنے مصروف وقت میں اگر آپ کو کوئی موقع ملے تو یقینا ہمیں جانا چاہیے بالکل جناب تین دن جو کہ ریلوے سپرنگ فیسٹیول کا انعقاد ہو رہا ہے تین دن یہ ریلوے فیسٹیول رہے گا 14 فیبرری سے almost 16 فیبرری تک اور یہ جو فیسٹیول ہے یہ منقض کیا جا رہا ہے پاکستان ریلوے کی جانب سے اور یہ کہاں پر منقض ہو رہا ہے جناب ریلوے پارک opposite فورٹس ٹیڈیوم بالکل اور فورٹس ٹیڈیوم کے opposite سائٹ پہ جو ریلوے پارک وہاں پر یہ فیسٹیبل منقض ہو رہا ہے اور اگر آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہت سری ایک انفرمیشن میں اور بھی دیتی چھلوں وہاں پر بہت سارے فوڈ سٹال ہوں گے میوزک ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ بچوں کی ٹکٹ ہے وہ ٹوینٹی روپیز ہے اور جو بڑوں کی ہیں وہ پچاس روپے کوئی بھی جا سکتا ہے اور پانچ سارے سے جو کم عمر بچے ہیں کوئی بھی ٹکٹ نہیں ہے بالکل فری وہ جا سکتے ہیں اور کیا بات ہے جناب جب کوئی سستی تفریح ہوتی ہے اس کا تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے ٹوینٹی روپیز تو کچھ بھی نہیں ہے اور گل سائن تو ایپ کو لاغ ان کرنا وومن سیفٹی ایپ کو لاغ ان کرنا بلکل یہاں پر بھی آپ نے وومن سیفٹی ایپ کو لاغ ان کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ وومن سیفٹی ایپ کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو میں اپنے ناظرین کو بتا دا چلوں کہ پبلک سیفٹی ایپ بھی اس کے ساتھ ساتھ متعارف کروایا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے جس میں جو مرد حضرات ہیں اگر آپ لوگ گاڑی چلا رہے ہیں خواتین بھی تو اس میں ایک فسلیٹی موجود ہوگی جناب ای ٹکٹنگ کی مطلب اگر ای چلان اگر آپ کا خدانہ خواستہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی غلطیوں سے ہی ای چلان کرواتے ہیں تو جو اگر آپ کے ای چلان ہوتا ہے تو آپ اس اپلکیشن کے طرح اپنے ای چلان کو سرچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے ای چلان کہاں پر ہوا اور کس مقام پر آپ نے غلطی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرائفک سے ریلیٹیڈ اس اپلکیشن میں ایک اور اپشن بھی موجود ہے ایک اور فیچر بھی موجود ہے کہ اگر آپ لوگ ٹرائفک کی انفرمیشن اینا چاہ رہے ہیں ٹرائفک کئی پر جیم ہے یا نہیں جیم تو آپ اس اپلکیشن کے طرح وہ بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں خبریں تو ساتھ ساتھ ہم شامل کرتے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ایک عجیب سی خبر ہے اور چین میں جو جناب کرونا وائرس بہت ہی ایک نہایت افسوس ناخبر کے جو کیجولٹیز ہیں اس کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے اور ساتھ ساتھ انتظامیاں کو بھی اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے بھاری نقصان ہوتھانا مطلب دو ان لوگوں نے ہائی اتھارٹیز کے لوگ جو انتظامات اب ٹھیک سے اتیات کے انتظامات کو نہیں دیکھ سکے ہیں ان لوگوں کو بر طرف کر دیا گیا ملکل جی ہوبائی ہیلتھ کمیشن کے پارٹی سیکریٹری اور کمیشن کے سربراہ کا شمار فائد کیا جانے والے سینئر تک نفسران میں ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ مین آفیسر سے جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے ان کی نااہلی کی وجہ سے ان کو بر طرف کیا جا گیا ہے اور اس کے علاوہ مقامی ریڈ کروس کے ڈیپٹی ڈیریکٹر کو بھی کہا گیا کہ وہ اتیات کی انتظامات کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرسکے جس کے باعث ان کو بر طرف کیا گیا جاپ سے اور اس کے علاوہ اگر سوم ہمار کو دیکھا جائے تو صرف حبائی میں 103 افراد کی جو ہے نا deaths ہوئی ہیں اور ٹوٹل ایک ہزار سولہ ہو چکی ہے مطلب یہ دن بہ دن بھڑ رہی ہے اور اس پر وہ قابو پانے کے پوری پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ابھی بیس فیصد اس کے اندر کمی بھی ہوئی ہے کیونکہ ٹوٹل جو سنڈے کو ریجسٹر ہوئے ہیں جو لوگ آئے ہیں ان کی جو تعداد تھی وہ تین ہزار باسٹ تھی لیکن اب جو ریجسٹر ہوئے ہیں اس سے نیکسٹ ہے وہ تھی دو ہزار چار سو اٹھتر بلکل کافی کم ہو گئی ہے بلکل اپریکسومیٹلی ان کی جو تعداد بتائی کی ہے جو متاثرہ افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری اگر دنیا کی پوری دنیا میں اس وقت جو متاثرہ افراد ہیں ان کی تعداد چالیس ہزار سے بڑھ چکی ہے اور ایک لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو اٹھارہ جو ہیں وہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جبکہ بتیس سو اکیاسی افراد جو ہیں ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے مطلب کہ یہ والی خوش آئین بات ہے کہ وہ شفٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو وہاں پر چائنہ میں بحری جہاز ہیں اس پر جو بھی متاثرہ افراد ہیں ساٹھ سے زیادہ متاثرہ افراد جو کہ بحری جہاز میں اس وقت ان پر کرونا وائرس مصبت اور پوزیٹیو ان کا ریزلٹ آیا ہے تو ان کو بھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالکوں جو بحری جہاز چائنہ میں اس وقت موجود ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بحری جہاز کو وہاں سے لے کر جائیں گے اور جو اپنے متاثرہ افراد ہیں جن ممالک سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ ان کو اپنے ملک میں واپس لے جائیں گے اور ان کو سپیشل انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ اپنا کھانا رہنا سینہ سپریٹ رکھیں سفر کے دوران اور کوشش کریں گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جو چھٹیاں تھی بچوں کی وہ جینوری سے بڑھا کر مارچ تک ان کے سکول بن رہا ہے اپنے چھٹیاں تو انہوں نے اس لیے بھی بڑھا دی کیونکہ اس پر قابو پانا قدرے مشکل ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان میں یہ وارث منتقل ہوتا ہے تو دوسرے میں منتقل ہونا بڑا آسان ہے کیونکہ آفیس میں سکول میں بچے چھینکتے ہیں اور اس کے باعث مطلب یہ اس طرح سے وارث لیکن فائق آفیس اس کو کھولا گیا ہے آفیس اس کی ٹائمنگز کو احتیاط کے پیشے نظر ان لوگوں نے آفیس اس کی ٹائمنگز کو تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے ردو بدل کیا ہے اور صرف یہ چائنا میں نہیں ہے یہ بہت سارے اور ملکوں میں بھی وائرس پایا گیا ہے موسیقی 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 کہ آج جو ہے پورے اسی سال ہو گئے ہیں ٹوم ان جیری کو تو ہم ان کو ٹریبیوٹ تو پیش آپ کو افی کسے پتہ مر ٹوم ان جیری دیکھتا ہوں مجھے ایسے میں نے گیس کیا تھا اور مجھے ایسے لگتے آپ کو جیری بہت پسند ہوگا آئی ٹھنک سو جیری مجھے واقعی میں بہت پسند ہے کیونکہ وہ بچارہ بہت معصوم ہوتا ہے تو بیل جناب دنیا بھر میں سب سے مقبول کارٹون کو اسی سال ہونے کو اس عفتے میں اور کہا گیا ہے کہ جناب اس کارٹون میں جو سب سے خاص بات آفی وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو کارٹون ہے اس کی میکنگ کے بارے پر بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنتا تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو سکیچنگ کے ترور اس کی جو پروسس ہوتا تھا سارا ابھی تو اینیمیشن ایک آپ کمپیوٹر کے اوپر کرتے ہیں نا لیکن اب بالکل بھی ایسا نہیں تھا اس تائم پر بالکل ایسا نہیں تھا یہ پرانی مووی جو چارلی چپلن مووی آپ نے دیکھی ہوگی مووی تھی سب نے دیکھی ہے اور اس میں کافی فن بھی ہوا کرتا تھا اس سے ریلیٹیڈ اس کے بعد ای تنک سو یہ اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے موویٹ کارٹون جو تھا یہ بنایا تھا اور سکیچنگ کا لمبا چوڑا پروسس تھا اور اس سے گزر کے یہ سارے سکیچز بنائے گئے تھے اور اس کے بعد جس پروڈکشن ہاؤس سے بن رہا تھا وہاں پر جن لوگوں کو یہ ہانڈ اوور ہوا بعد میں ان لوگوں نے اس کے اندر ردو بدل بہت سارے کی ہے لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کی ویورشپ اتنی نہیں آئی مطلب یہ چیزیں اس ٹائم پر بھی کاؤنٹ کرتی تھی کہ کس کی ویورشپ آرہی ہے کس کی ویورشپ نہیں آرہی تو پہلے ہی اس کا جو نام تھا وہ کچھ اور تھا بعد میں اس کا نام چینج کر دیا گیا اور جب اس کا نام Tom and Jerry رکھا گیا اس کے بعد یہ کافی مقبول ہو گئے اور ابھی تک یہ کارٹون بہت زیادہ مقبول ہے اور جناب کبھی کبھی ہمارے پروڈیوسر بھی جو ہے ان کو ہم فارغ کبھی دیکھا ہو تو وہ اکثر Tom and Jerry دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ Tom and Jerry کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہنے کا مقصد ہے کہ ابھی تک انتہائی مقبول ہے بڑے چھوٹے جو بھی کس بھی کٹیگری کے ایج کے افراد ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جو Jerry ہے اس میں لوگ خود کو تلاش کرتے ہیں اس سنس میں کہ اکثر کیونکہ ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی ایک Tom ضرور ہوتا ہے جو آپ کوئی نہ کوئی ہرڈل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس سے نکلنے کے لیے کوئی اور پلاننگ کر رہے ہوتا ہے ایسا ہے تو اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو جیری میں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کہ کوئی ایسا ظلم ہے اور ان کارٹون کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں بہت اچھے اچھے کارٹون رہے ہیں اور اسی پروڈکشن ہاؤس ہے پوپ آئے جیسے کارٹون بھی بہت سارے نکلے ہیں اور وہ زمانہ تھا جب Tom and Jerry آئے تھا مکی ماؤس جو تھا وہ اپنے روچ پہ تھا اور یہ پلان کرنا کہ Tom and Jerry وہ آنکھیں اس کی جگہ لیں گے لیکن یہ تھا کہ انہیں کامیابی تو ہوئی لوگ مکی ماؤس تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں لیجنڈ ہے وہ تو اس کو تو پسند کرتے ہیں لیکن Tom and Jerry کا بھی اپنا کوئی سانی نہیں جی بالکل اور اس کی جو اس وقت بتانے میں آ رہا ہے اس کی جو لاغت ہے اس وقت آفی فیفٹین تھاؤزنڈ یعنی کہ پچاس ہزار ڈالر تک آئی ہے لہذا ہر سال صرف اس وقت اس وقت کے مطابق صرف چند پستیں ہی تیار کی جا سکتی تھی لیکن اس وقت ان کے پاس جو بجٹ تھا اس کی بھی کمی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو تیار کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ امپروف ہوتا گیا اور میں نے سنے کہ اس ٹائم پہ وہاں پر میڈیا پہ جبر تھی وہاں پر کافی سکتی تھی تو جن لوگوں نے یہ اینیمیشن بنائی تھی وہ لوگ خود ہی سے اس کی ٹیلی کاسٹ نہیں ریکھ پائے تھے بلکل اسی طرح ہے اور اس کے علاوہ کارٹونز نے ساتھ اکیڈمی آوارڈز جیتے مطلب Tom and Jerry جو کارٹونز نے ساتھ اکیڈمی آوارڈز جیتے اور اس کے علاوہ ہولی ووڈ فیچر فلموں میں بھی اپنی جگہ بنائی اور جہری بیک کارٹونز پر کام کرنے والے ایک تاریخ دان تھے جنہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی اور یقیناً اب بچے بھی اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بڑے بھی بہت شوق سے اس کو دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی کبھی کبار ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور خواتین شاپنگ کچھ زیادہ بھی کرتی ہیں یہ کہا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ نے کبھی شاپنگ کی اور کتنے پیسوں تک کی شاپنگ کی ہے مطلب آپ سوچتے ہیں کہ ہاں میں آج پانچ ہزار کی شاپنگ کروں گا آج دس ہزار کی شاپنگ کروں گا اچھا میں زیادہ فضول خرچ نہیں ہوں تو میں زیادہ شاپنگ پر انویسٹ کرنا پسند ہی نہیں کرتے میں بھی بلکل سیتا رہا ہوں جنہاں زمیرا خاجی ایوہ ایک خاتون ہے سکسین میلین پونڈ کی شاپنگ کی ہے انہوں نے اور کہا گیا ہے کہ لنڈن میں ان خاتون نے ایک شاپنگ مال میں سکسین میلین پونڈ کی شاپنگ کی اور اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی جو لنڈن کی نیشنل کرائم ایجنسی ہیں انہوں نے ان کے خلاف اپیل کی اور ان کے خلاف کیس کر دیا کتنی مہنگی شاپنگ آپ نے کس طرح سے کر دیا اور ان کو اسیس کا نقصان ہو رہا ہے ان کو اپنے گولف کورس اور ساتھ میں اپنے مہنگے ترین جو گھر ہے اس سے ہاتھ دونے پڑ سکتے ہیں بلکل اور ان کا کہنا تھا کیونکہ سکسین میلین پونڈ بہت بڑی رقم ہے اس کی انہوں نے شاپنگ کی تو پھر ان کو شک ہوا انہوں نے چاہا کہ ہم ان کی اکاؤنٹو بلیٹی کریں اور اس کے بعد جو نیشنل کرائم ایجنسی ہیں انہوں نے ان کے اگینسٹ کیا اور اس وقت ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے ففٹین میلین پونڈ کا گھر بھی ہے اور ایک گولف کلب بھی ہے اب وہ اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا اور آپ کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی کہا جاتا ہے کہ اتنے ان کے آمدن نہیں ہیں ضمیرہ کی لیکن اس کے باوجود اتنا پیسہ وہ کہاں سے لے کر آئی ہیں اور اگر وہ ایک بینکر ہیں اور غبن کے سلسلے میں وہ سزا کاٹ رہے ہیں تو ایک بڑی جناب تین ججز تھے ان کے پینل میں جو ان کا فیصلہ ان کی جو سنوائی ہو رہی تھی تین ججز ان کا کیس دیکھ رہے ہیں ان کے پیل کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریکارڈز لے کر آئیں کہ یہ آپ کے پاس جائداد کہاں سے آئی ہے اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ بات کریں گے کیونکہ اگر وہ اپنے ثبوت اور جو بھی ان کے پاس ایویڈنسز ہون گئے جو ان کے پاس اس وقت جائداد ہے تو وہ اگر پیش کر دیتی ہے عدالت میں تو پھر ان کو معافی مل جائے گی لیکن اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر کوٹ کا کہنا ہے کہ ان کو جیل منتقل کیا جائے گا دیکھیں شاپنگ کرنے کے بعد کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے جس طرح پاکستان میں موجود جو گھر میں کمانے والے ہیں مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ شاپنگ تو کر رہتے ہیں گھر والے فائیک یہ کمپیریزن تھوڑا زیادہ ہو گیا یہ دور تک کی بات ہے یہ پراپٹی جو ہے وہ ساری عدالت آپ سے چھین لے گی میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں بھی تو اس طرح ہو سکتا ہے ہمیں بھی محتاط رہنا ہے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کرنی جو شاپنگ کرنے والے حضرات ہیں اس خبر کو دل پر لے سکتے ہیں پیار سے بھی دیکھیں اور احتیاط بھی کریں اس بات پر جی گرمیوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو گرمیوں میں سورج کا کافی گہرا تعلق ہوتا ہے اور سورج کو قریب سے دیکھنے کے لئے مطلب ہم اکثر یہ ہی سمجھتے ہیں کہ سورج کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں گرمیوں میں لیکن جناب سورج کو قریب سے دیکھنے کے لئے یعنید ہے یورپ کا خلائی جہاز سولر آر بیٹر روانہ ہو چکا ہے اور یہ جہاز بھیجنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ سائنس دان اس چیز کا پتہ چلانا چاہ رہے ہیں شمسی توفان کے بارے میں کیونکہ شمسی توفان بسکلی سورج جو کہ جناب اچانک اربول ٹن مادا اور پچیدہ مگنتی سی لہریں چھوڑتا ہے جس کے بعد شمسی توفان آتا ہے اور شمسی توفان بسکلی ہماری بہت ساری جو روابت ہیں بہت سارے رابطے ہوتے ہیں اس دنیا میں بہت سارے چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے جو برکی آلات ہیں اور گریڈ اسٹیشنز ہیں اس پر بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے مواصلاتی نظام ہمارا سارا ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور بلکل جناب اس طرح ہی اب اس کا پتہ چلانے کے لیے انہوں نے یہ خلائی جہاز بجوایا ہے اور وہ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اور جناب اس پر جو لاغت ہے وہ ڈیر ارب یورو کے قریب جناب اس وقت کہا گیا کہ اس پر جو لاغت آئی ہے خلائی جہاز میں ایسے کیمرے اور سنسر نصب ہیں جو ممکنہ تو اپر ہمارے ستارے کے بارے میں علم میں اضافہ کریں گے سائنسزان یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سورج میں اتنی تبدیلیاں کیسے رنما ہوتی ہیں اور اس خلائی جہاز کو امریکی ریاست فولیڈا کے سے جناب اڑایا گیا اور آدمی وقت کے مطابق صبح کے چار بچ کر تیر منٹ پر لانچ کیا گیا اور کہا جاتا ہے افریق کے سورج کبھی کے بھی اچانے کربوٹن مادہ اور پچیتا مگناتی سی لہریں خارج کرتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شمسی توفان ہے بسیکلی تو اب وہ اس کی انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے اس پر تحقیق کرنے کے لیے اس پر ریسرچ کرنے کے لیے سائنسزانوں نے یہ خلائی جہاز جو کہ اس وقت سورج کے قریب پہنچایا ہے اور سورج کے حوالے سے کچھ اور بھی مزید معلومات میرے پاس موجود ہیں جو اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سورج اپنے قطبین پر اپنے مہور 36 دن اور جبکہ خطے استوار پر 25 دن میں اپنا جو چکر ہے وہ مکمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قطر 13,92,684 کلومیٹر ہے جو زمین سے 109 گناہ زیادہ بڑا ہے بہت بڑا جیو ہے سورج سے زمین کا فاصلہ بھی 15 کروڑ کلومیٹر ہے اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتا ہے یہ جنرل آئیہ ہے جو میں پتہ بھی ہونے چاہیے پورے 8 منٹ میں یہ زمین تک پہنچتی ہیں اور ایک مقنطیسی فیڑ پر 11 سال میں مکمل طور پر پلٹ جاتی ہے اور اس سے پہلے جو شمسی طوفان آیا تھا وہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو انسٹ میں گھرڈ کیا گیا تھا اور صورت پر موجود سب سے بڑے گھڑے کی پیمائش جو کہ 1947 میں کی گئی یہ زمین کی جسامل سے 35 گناہ زیادہ بڑا ہے ظاہر ہے یہاں پر سائنس دانوں کو پہنچنے میں یہ رسائی حاصل کرنے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسیقی موسیقی جی ہاں سب سے آخری نیوز اور آخری نیوز بھی بڑی دلچسپ ہے اور اگر ہم اس نیوز کی بات کرتے ہیں تو ناسا کی ایک ایسٹرونوٹ کرسٹینہ کوچ جو کہ زمین پر واپس لوٹی ہیں سپیس کے بعد مطلب خلا میں انہوں نے 328 دن گزارے اور اس کے بعد اب وہ زمین پر واپس آگئی ہیں اور وہ ایک پہلی خاتون ہے جنہوں نے وہاں کا سفر تیک کیا ہے اتنا لمبا ٹائم گزار کے وہ وہاں سے آئی ہیں بلکل کہا جاتا ہے کہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے سپیس فلائٹ مطلب کہ 328 دن گزارے وہاں پر اور یہ بہت بڑا ٹائم ہے آپ ہی اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک دن اگر ہم وہاں پر رہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر وقت گزارنا وہاں کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا سمجھنا اور انہوں نے پورے 11 ماہ وہاں پر گزارے اور اس وقت کہا گیا کہ خزاکستان میں وہ لینڈ کیا ہے انہوں نے واپس اور اس کے اوپر جو وہاں پر سائنسزان موجود تھے ڈاکٹرز موجود تھے انہوں نے اس مطلب کے جو کوچ تھی اس کے اوپر انہوں نے چیک کیا اس کی اوپر تحقیقات کرنا شروع کر دی کہ ان کے اوپر کوئی ان کی ایسے ہیلتھ پر کوئی فرق تو نہیں پڑا لیکن ایس سچ کوئی افیکٹ نہیں پڑا ہوتی فائکر میں نے پکچرز دیکھی ہیں وہ بڑی خوبصورت بھی زیادہ لگ رہی ہیں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کرائی اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کافی اب چل رہی ہے اور کہا گیا کہ یہ سفر ان کا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ باقیوں کے لیے انسپیریشنل ہے اور اگر باقی بھی جانا چاہ رہی ہیں تو مطلب اچھا سفر رہا میرا جی امید کرتے ہیں کہ آج آپ نے یقینا بہت سی خبریں چٹ پڑی خبریں انجوائے کی ہوگی اور میرے تو جنرل نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے جی بلکل یقینا آپ سب کے بھی ہوا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فائق اور آفی کو دیجئے اجازت اگلے پرگم میں آپ سے ملاقات ہوگی لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنے کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے تب تک کے لیے اللہ نکبان